سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں تلنگانہ کی وزیراعالہ ریونت رڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت آنگر پردیش کی حکومت سے بات چیت کے بعد تیروملہ میں سترام اور کلیان منڈپم تعمیر کرے گی ریونت رڈی نے بودھ کی صبح اپنے افراد خاندان کے ساتھ تیروملہ بندیر کا دورہ کیا اور خصوصی پوچھا کی باد ازا میڈیا سے بات کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں ریاست کے کسان کش ہیں پانی کے مسائل حل ہو گئے ہیں اور انہوں نے لارڈ تیروملہ سے تیروملہ ریاستوں کے لوگوں کی کشحالی کے لیے دعا کی ہے ریونت رڈی نے کہا کہ آنڈر پردیش میں بننے والی حکومت کے ساتھ وہ اچھے تعلقات خائم کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ کے چیپ منسٹر کا عہدہ سمحالنے کے بعد ریونت رڈی نے پہلی بار تیروملہ کا دورہ کیا ہے دنیا موسیقی 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 پایا گیا کٹی آر نے پورن کار روک دیا اور نیچے اتر آئے اور اپنی ٹیم کی مدد سے انجیہ کو اپنی کار میں ورنگل کی ایم جی ایم اسپطال منتخل کیا اول انڈیا مجلس اتحاد اور مسلمین کے صدر بیسٹ ایسا دو دین اوے سی لوگ سبا انتخابات کے دو مرحلوں کے انتخاب مہم کے حصے کے طور پر ریاست اتر پردیش کے وارن اسی پہنچے لوگ سبا انتخابات کے بقیات دو مرحلوں کے لیے ابھی رائے دہی ہونا باقی ہے بیسٹ ایسا دو دین اوے سی بودھ کو وارن اسی پہنچے وارن اسی ائرپورٹ کے باہر میڈیا کے نمائدوں سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ پیٹرول سو ارپی کے پار ہو گیا ہے اس بار کوئی چار سو کے پار نہیں ہے اس لیے نفرت کی باتیں کیچا رہی ہیں ترخی کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں کیا کام کیے گئے ہیں اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا صدر مجلس نے امید جتائی ہے کہ لوگ سبا انتخابات کے بقیہ دو مرحلوں میں عوام ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرے گی چار سو پار تو نہیں ہے پیٹرول سو پار ہو چکا ہے اس لیے چار سو پار نہیں بولا جا رہا ہے صرف نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں اور نہ اوکاس سے بات ہو رہی ہے نہ دس سال میں کونسا کام ہوا وہ بتایا جا رہا ہے صرف پتار منطری جو اپنی زبان سے اور اتر پردیش کے مقیم منطری جو کہہ رہے ہیں وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ کس کی آتما نے پیپر کو لیگ کر دیا اتنے جو نوجوان پریشان ہیں کہ کس کی آتما کی وجہ سے آج اتنا چھٹا جنور کھیتوں کو برباد کر رہا ہے کسان کیوں پریشان ہیں تو اس لیے صرف نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ جنتا جب ووٹ ڈالنے جائے گی ابھی دو مرحلیں باقی ہیں وہ یہ اس کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کریں عید الازا کے موقع پر گاور اکشا کے نام پر تلنگانہ میں فرخہ پرست اناثر پھر سرگرم ہو گئے حکومت تو بدل گئی لیکن تلنگانہ پولیس کا مسلمانوں کی تئی رویہ نہیں بدلا بدلیس بچوں تحریک کی ترجمان حمدد اللہ خان خالد نے گاور اکشا کے نام پر فرخہ پرست اناثر کے قربانی کا جانور لانے والوں کو حراسہ کرنے اور پولیس کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مقدمات درش کرنے کی طرف توجہ دلائی انہوں نے کہا کہ عید الازا کے پیش نظر قربانی کے جانوروں کی نقل و حمر شروع ہوتے ہی سماج دشمن اناثر متحریک ہو گئے ہیں اور پولیس کی جانب سے جانوروں کو ضبط کیا جا رہا ہے سال دوہزار چودہ سے پہلے کبھی اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے انہوں نے کہا کہ پچھلے دس سالوں سے مقرید کے موقع پر جانور ضبط کر لینے سے قریش برادری کا کروڑ روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے اور پولیس ان کے خلاف مقدمات بھی ترش کر رہی ہے ایم بی ٹی رینوانے کا ہے کہ تلنگانہ میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے لیکن تلنگانہ پولیس کے روئے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کانگریس کے اقویتی خائدین علماء مشاہدین اور دانشوران سے عمرداللہ خان خالد نے اپیل کی ہے کہ وہ سی ایو تلنگانہ ڈی جی پی تلنگانہ چیف منسٹر تلنگانہ اور حکومت کے مشریر محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں ایک یاداشت پیش کریں اور پھرخہ پرست اناثر کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لیے دباؤ دالیں چونکہ راہل گانڈی جو وعدے کر رہے ہیں جو پورے ہندوستان میں بھارہ جوڑو یاترہ چلا کر اخلیتوں کے ساتھ انصاف کی بات کر رہے ہیں تو پہلے کرناٹاکہ کے مسلمان انقلاب لائے ہندوستان میں اور وہ انقلاب جاری رہا تلنگانہ میں سرکار بنی اور ریون ترڈی چیف منسٹر بنی ریون ترڈی صاحب سی ایم بننے کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے ساری ہے اور بڑھ جا رہا ہے سلسلہ تو اب یہاں پر آپ بتائیے کہ سب سے پہلے یہاں پر جو کانگریس سرکار آئی آپ کا کوئی مسلم وزیر نہیں ہے آپ پر کوئی مسلم منسٹر نہیں ہے کانگریس میں کوئی بڑا مسلم لیڈر نہیں ہے ایک بیچار ہے ہمارے محمد علی شبیر صاحب ہے وہ ایمیل ایلیکشن ہار گئے نظام بات سے ان کو منسٹری نہیں ملی گورنمنٹ ایڈوائزر بولتا ہے اس کا زیادہ رول نہیں رہتا اس کا گورنمنٹ میں خالی سی ایم کو ایس ایس رہتا مشورہ دینا برحال یہ سلسلہ آج میرے ساتھ میں یہ تمام لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سلسلہ میں بیان کر کے اس کے آگے بولوں گا کہ یہ لوگ جو ہے کنڈا ماغڑو ویلیج جو بی بی نگر منڈل گٹ کے سر یعنی یادادگیری بھوانگیری ڈسٹکٹ سے جو جنور لارہے تھے یہ لوگ گاڑی میں پانچ جنور لارہے تھے کتنے ایک گاڑی میں تین ایک گاڑی میں دو یہ دو لوگ ایک گاڑی آپ چلا رہے تھے ایک گاڑی آپ چلا رہے تھے تو ان کو جو ہے کہاں پر روکے آپ کو گٹ کے سر کے چورستے پہ یہ گٹ کے سر کا چورستہ جو ہے یہ آر ایس ایس کا اڈا بناوا ہے یہ یہ گٹ کے سر کا چورستے کا پہلی مرتبہ شکیت نہیں آ رہی ہے یہ پچھلے دستاز سے گٹ کے سر چورستے پہ وہاں پر کچھ شرپا سا ناناسیر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں یہ دونوں کی گاڑی روکے ان کے ساتھ بتمیزی کرے اچانکہ یہ لوگ یہ جو ان کے اپنے ساتھ والوں کو اطلاع کرے ڈائل کر کے کمپلینڈ کرے پولیس وہاں پر آئی گٹ کے سر پولیس آئی وہاں پر جانور لے لیے اب جو ہمارے لوگ جانور لارہے ہیں سب سے پہلی غلطی یہ لوگ کرتے کہ جانور جو بھی لے کے آ رہے ہیں ان کے پاس میڈیکل سیٹیفیکٹ نہیں رہتا میڈیکل سیٹیفیکٹ پوچھتے ہیں لوگ حالانکہ بیل ہے دیکھئے گائے پہ کٹنے پہ پابندی ہوں گی ہم گائے نہیں کٹ رہی لیکن بیل پہ کوئی پابندی نہیں ہے بیل کو لانے سے روکے تو اگر فرض کریے کوئی غیر مسلم لوگ جانور لے کے جا رہے ہیں اپنی شادی بھی ہمیں کٹنے کے لیے اگر کوئی مسلم بچے اگر وہ جانور کی گاڑی روکے تو ان کے ساتھ پولیس کا جو ویوار رہنا چاہیے وہ ویوار جو ہے یہاں پر نہیں رہتا پولیس جو ہے گٹ کے سر پولیس اسٹیشن لیمٹس میں اگر یہ واقعات پیش آ رہی تو سیبر آباد کمیشنر فوری گٹ کے سر کی انسپیکٹر کو سسپنٹ کر دینا کہ بھئی تیریری میں گھنڈا کر دی کیسا ان کو کون اختیار دیا ان کو جانور روکے نے کہا یہ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے پیچھلے دس سال سے ترنگانہ حج کمیٹی کے ذریعے آز میں نے حج کے خافلوں کی روان کی جاری آج علیہ الصبح سعودی ائرلائنز کی دو پروازوں کے ذریعے آز میں ان مدینہ منبرہ روانہ ہوئے ہیدھباد انپیاریشن پوائنٹ سے ترنگانہ آنسر پردیش کناطک مہاراشترا آسان بیہار چھتیزگڑ دہلی گوہ گجرات جمو کشمی جھارکھن مدینہ پردیش اڑے سور مغربی بنگول کے آز میں نے حج کی روانگی عمل میں آ رہی ہے اور ترنگانہ حج کمیٹی کے ذریعے احتمام آز میں نے حج کی خافلوں کی روانگی اختیطامی مرحلے میں پہنچ چکی ہے بودھ کی علیہ الصبح سعودی آلائنس کی دو پروازیں شمشباد کے راجب گاندے انٹرناشنل ائرپورٹ سے 570 آز میں نے کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی آپ کو بتا دیں کہ آج تک یعنی 22 ماہ تک 32 پروازوں کے ذریعے 9362 حاجی مدینہ منورہ چاہ چکے ہیں وزرے کے آٹھ میں سے آز میں نے حج کے خافلوں کی روانگی کا آغاز ہوا ہے اور 25 ماہ کو آخری یعنی 38 خافلہ مدینہ منورہ چاہے گا اس مرتبہ آز میں مکہ مکرمہ کے بجائے راست مدینہ منورہ روانہ ہوئے جاریہ سال سے لنگانہ کے آز میں کو سعودی عرب کی سرزمین پر پہلے پہنچنے والے ہندوستانی آز میں کا احساس بھی حاصل ہوا ہے آز میں نے حج کی روانگی کے موقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکیٹیف آفیسر شیخ لیاقا تحسین اے ای او ایرپان شریف حج کمیٹی کا عملہ ودیگر موجود تھے موسیقی موسیقی جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسد اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرین اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی ایو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد کانگریس رینڈما راہل گاندی نے نرندر موڈی پر تلخ تفسرہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دو ہندوستان بنا رہے ہیں جہاں انصاف دولت کا محتاج ہے لیاست مہاراشترا کے پونے میں ایک مہنگی بیرن ملک کار سے پیش آنے والے سرک حادثے کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بس ڈرائیور ٹرک ڈرائیور اولا چابی کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے اگر امیر گھر کا سولہ سال کا یا پھر سترہ سال کا بیٹا پورش گاڑی کو شراب پی کر چلاتا ہے اور دو لوگوں کا قتل کر دیتا ہے تو اسے مضبون لکھنے کو کہا چاہتا ہے راہل گاندی نے پوچھا ہے کہ ٹرک ڈرائیور یا پھر بس ڈرائیور سے مضبون کیوں نہیں لکھواتے اوبر ڈرائیور اور اوٹو ڈرائیور سے مضبون کیوں نہیں لکھواتے راہل گاندی نے کہا ہے کہ نریندر موڈی سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ دو ہندوستان بن رہے ہیں ایک آرہ پتیوں کا اور دوسرا غریبوں کا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا میں سب کو غریب بنا دوں راہل کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے سوال انصاف کا ہے امیروں کو غریبوں کو اور سب ہی کو انصاف ملنا چاہیے انصاف سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے اور کانگرس پارٹی اسی لیے لڑ رہی ہے نائنصافی کے خلاف کانگرس کی جتو جہد جاری رہے گی آپ کو یاد دلا دیں کہ مہاراشتہ کے پونہ میں ایک نابالک نے شراب پی کر اپنی پوش کاری سے دو آئی ٹی انجنیرز کو پچھل دیا حادثہ اتنا سنگین تھا کہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے پولیس نے نابالک کے والد کو اس معاملے میں گرابتار کیا ہے لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نابالک ملزم کو عدالت نے حادثے کے تعلق سے ایک مضمون لکھنے سمیت کچھ دیگر شرائط رکھی اور پھر اس کو اندرون پندرہ گھنٹہ زمانہ دے دی گئی کمریس کی جنرل سیکرٹری پریانکہ گادی نے جھارکھنڈ میں انتخابی مہم کے دوران کہا کہ بی جے پی اور ان کے عرب پتی دوستوں کی نظریں جھارکھنڈ کے عوام کے پانی جنگلات اور ارازیات پر ہے لکھ سبا انتخابات کے چھٹے مرحلے کے لیے پریانکہ گادی نے جھارکھنڈ کے گوڑا میں انتخابی مہم چلائی اس دوران اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور ان کے عرب پتی دوستوں کی نظریں جھارکھنڈ کی عوام کے پانی جنگلات اور ارازیات پر ہیں ان کی زمینیں پی ایم موڈی کے دوست اڈانی کو دے دی گئی ہے اور لوگوں کو فیکٹریوں سے نہ تو نوکریہ ملتی ہیں اور نہ ہی بجلی مہیا کروائی جاتی ہے پریانکہ گادی نے کہا کہ موڈی حکومت کی تمام پولیسیاں صرف بڑے سنتکاروں کے لیے ہیں غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ نرندر موڈی نے ملک کی بندرگاہیں ہوای اڈے کارخانے اور کانے سب اپنے دوست اڈانی کے حوالے کر دی ہیں میں کہہ رہی تھی کہ جو جل جنگل اور زمین پر آپ کے ادھکار ہیں ان کو بچانا ہمارا کام ہے ہمارا کرتب ہے آج بھاج اپا کے نیتاؤں اور ان کے بڑے بڑے تھرپپتی مطروں کی نظر آپ ہی کے جل جنگل زمین پہ ہے ایس پی ٹی اور سی این ٹی ایکٹ کے ساتھ چھیر چھاڑ کرنے کی اچھا ہے آپ نے خود یہاں دیکھا کہ آپ کی زمین آپ کا پانی پردھان منتری جی کے بڑے خرپپتی مطر اڈانی جی کو دے دیے گئے اور آپ کو نہ نوکری ملی انکار کھانوں سے اور نہ بجلی ملتی ہے ساری بجلی ودیش جاتی ہے آپ کو نہیں ملتی یہ ہے بھاج اپا کی نیتیاں آج انہوں نے پورے دیش کے وپکس پہ حملہ کیا ہوا ہے پوری دیش کی بیڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو ان کی سچائی نہ بتا چلے ان کی سچائی کیا ہے ان کی سچائی یہ ہے کہ پورے دیش میں جتنی بھی ان کی نیتیاں ہیں سب ان کے بڑے بڑے خرب پتیوں کے لیے بن رہی ہیں جس طرح سے یہاں پہ آپ کی زمین یں لی آپ کو معافظہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں دیا یہاں پہ بڑے بڑے خرب پتیوں کا خوب فائدہ ہوا لیکن آپ کا فائدہ نہیں ہوا اس طرح سے پورے دیش میں کر رہے ہیں دیش کے کوئلے کے خدان دیش کی بجلی دیش کا پاور دیش کے ہوائی ادھے دیش کے بندرگاہ سارے اپنے بڑے بڑے خرب مطپتی مطروں کو دے دیے گئے ہیں یہ لوگ کرز ماف کرتے ہیں اپنے بڑے بڑے خرب پتی میں تروکے تلنگانہ حکومت موجودہ راشن کارڈ کا فارمیٹ تبدیل کرنے اور نئے راشن کارڈ جاری کرنے پر غور کر رہی ہے یہ مشق انتخابی ذابطے کی تکمیل کے بعد شروع کیے جانے کا امکان ہے تلنگانہ میں برسر افضار کانگریس حکومت نے علاج مولوجی کی صاحب خواہت میں اضافہ کر دیا ہے آروگ شریک کارڈ کی رخم پانچ لاک روپیے سے بڑھا کر دس لاک روپیے کر دی گئی ہے اسی پس منظر میں پرانے آروگ شریک کارڈ کو نئے کارڈ سے بدلنے اور راشن کارڈ کے فارمیٹ میں تبدیل کرنے کا پیس لیا گیا ہے ریا سب بھر میں 99,9546 پوٹ سیفٹی کارڈ ہیں ماضی میں راشن کارڈ ایک چھوٹی سی کتاب کی طرح ہوا کرتا تھا خاندان کے افراد کے نام اور عمر خاندان کے سربراہ کی تصویر ہوا کرتی تھی بعد ازا رائی تو بندھ پاس بک کی سائز میں راشن کارڈ جاری کیے گئے افراد خاندان کی تصاویر اور پھر اس کے نیشے افراد خاندان کی تفصیلات پچھلی سند پتہ دیگر تفصیلات درج ہوا کرتی تھی اس کے بعد راشن کارڈ کی جگہ اب فوڈ سیفٹی سیکیورٹی کارڈ نے لے لی ہے ایک صفحہ پر صرف کارڈ نمبر افراد خاندان کے نام اور راشن شاپ کے سمیت دیگر تفصیلات ہوتی ہیں افراد خاندان کی تصاویر نہیں ہوتی ہے ذرائع سے پتہ شلائے کی ریاستی حکومت اس جنگا جنگا مومن تحصیل دار کے غیر خانوں تاریخے سے ذرائع ارازی اپنی بیوی کے نام کر دینے پر ایک متاثرہ کے سانے تحصیل دار کے دفتر کے روبرو کیڑے مار دوا کے ساتھ احتجاج کیا تفصیلات کے مطابق جنگا مکہ چلپور تحصیل دار پر ذرائع ارازی کا غیر خانونی ریجسٹریشن کروانے کا الزام ہے راج کمار نامی متاثرہ کے سانے چلپور کے تحصیل دار کے دفتر کے سامنے کیڑہ مار دوا کا کینڈ کا احتجاج ترش کروایا اس نے تحصیل دار سے پوچھا ہے کہ پٹے دار پاس بک ملک پور کے انڈیان بین میں ہے اور تحصیل دار نے اس کی ارازی کا ریجسٹریشن کس طرح سے کروایا ہے متاثرہ کے سانے اس کے ساتھ انصاف کرنے کی بان کی ہے بینگلو پولیس کمیشن دیانا نے ایک فارم ہاؤز میں ریف پارٹی کا نظم کی اچھانے اور پانچ افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے تفصیلات کے مطابق سنٹرل پرائم برانچ نے چھاپا مار کر پانچ افراد کو گرفتار کر سترہ ایم ڈی ایم گولیاں اور کوکین برامت کیا ہے ریف پارٹی میں 25 خواتین سمیت سو سے زائد افراد جن میں کچھ اداکار بھی شامل تھے شریک ہوئے تھے اندھر پردیش کے امیلے کاکانی گوردھن رڈی کی پاس والی ایک بینس کار بھی وہاں سے دستیاب ہوئی ہے بینگلور سی خلاف ایف آئی آر درش کی جا چکی ہے بینگلور کو دوری چیار ڈیو بینگلور صورتی بیو سی چیار بیو وی بیو دوری بیو خیال بیو ایمید بیو چیر چیار یا پوند بروت 100 پاری بیو ڈیو 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 اسلام قرصہ دیکھنے درست کیا ہے جایسے ملککس ہیں جنگ میں موسیقی ژیسی کیا نمیرے اس کے دیگے �� اچھانا ڈیسی کیا رکھنے اینکام ملککس ہیں ڈیوڈیوڈییوڈیوڈیا یہا ہے چیز کا درست پر ہے اس پر 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 actu رسی말 آمس przep کیونک sulfود� ناف ف raining cry ب منelujah، خیلی بار چاہے وہ حقہ مفار شبک رہو میلے ہمارے کی50 دوں کو ہماریٰ پواصلہ بھلائی نحن سمال 40去年 خوبصور جوال روم شارہ کہ ان ہے ڈ Såًutor گے – آمدھول کنت جوالی مارک عارoris ڈ وی ارتون جوال گروہ مارک عار NT شران غídت ار جوال روم زوم ، آمدھ eliminating ڈس طرام روم کیون Awards مش Galleryyu ڈدیو ڈensaرہ مارک عام آمدھ struck laی نکری طوال بerved ân ڈavin بین كٹی ایک بس اور کنٹینر لوری کے درمیان تصادم کا باقیہ پیش آیا بس ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا اور کم از کم دس مسافر سخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق وجہ وارہ سے چھرنا آئی جا رہی ایک بس کنٹینر لوری سے ٹکرانے کے بعد اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا اور دس مسافر سخمی ہو گئی یہ حادثہ نے لورزلے کے درگاتی وندل کی خومی شہرہ پر پیش آیا جائے سے حادثے پر دلخراش مناثر دیکھنے کو ملے مطالقہ پولیس نے لوگوں کی مدد سے سخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے اقدامات کیے اور حادثے کی تحقیقات کا آخاز کیا ایران کے دار الحکومت تہران میں صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ اور دیگر کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی اس موقع پر ہزار افراد نے شرکت کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے بدھ کو صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ و دیگر کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کے علاوہ چالیس سے زائد آلہ سطح کے غیر ملکی وحود نے شرکت کی غیر ملکی وحود میں دس دربراہان مملکت اور تیس سے زائد بزرہ اور آلہ احتدار شامل رہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جسد خاہی کو تدبین کے لیے مشہد لے جایا گیا ہے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا نے اس موقع پر کہا کہ فلسطینیوں اور مذاہمتی گروپوں کی جانب سے ایران اور اس کی خیادت اور عوام کو وہ بھرپور تاثیت پیش کرتے ہیں صدر رئیسی کی ستائش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صدر رئیسی سمجھتے تھے کہ الکسہ توفان نے اسرائیل کے دل کو نشانہ بنایا ہے اسماعیل ہنیا نے مزید کہا کہ صدر رئیسی فلسطینیوں کے مقاصد کے حصول تک ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے آزمین حج کی سعودی عرب کو روانگی جاری ہے چودہ پروازوں کے ذریعے چار ہزار ایک سو نوے آزمین سعودی عرب پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق ہندوستان سے مدینہ منورہ پہنچنے والے آزمین سات دین مدینہ منورہ میں خیام کے بعد مکہ مکرمہ کو روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں سولہ ہزار چھس سو تیرہتر اور مدینہ منورہ میں 32,313 آزمین موجود ہیں اب تک کل ملا کر 161 پروازوں کے ذریعے 48,986 حجاج اگرام سعودی عرب جا چکے ہیں مدینہ منورہ میں آزمین کے خیام کا انتظام مرکزیہ علاقے میں اور مکہ مکرمہ میں محلہ عزیزیہ میں کیا گیا ہے عزیزیہ میں خیام کرنے والے حجاج اگرام کے لیے 24 گھنٹے بس سویس مہیا کروائی گئی ہے تاکہ وہ جس پہ خواہش حرم شریف جا سکیں آزمین کے خدمات کے لیے حج آفیس ڈسپنسریز کے علاوہ 40 اور 30 تیس وستروں پر مشتمل تین اسپتال خائم کیے گئے ہیں دونوں مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج کی تیاریاں اروج پر ہیں حج مشن حج کارڈنیٹرز ٹی بی ٹی میں 24 گھنٹے آزمین کے خدمات میں مصروف نصرہ رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی